حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اور مالک الموت ایک دفعہ مالک الموت نے اللہ تبارک وطالعہ سے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی جب مالک الموت حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے آپ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے جبکہ رات کے وقت حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے پاس من و سلوہ پہنچ جاتا جس سے وہ افتار فرماتے وہ مالک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے مگر وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے اور نماز میں مشغول رہتے تھے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام تھک کر سو جایا کرتے تھے لیکن مالک الموت کو نہ سوستی لاحق ہوتی تھی اور نہ وہ سوتے تھے اسی طرح چند روز گزر گئے یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور بھیڑوں کے ایک غال کے پاس سے گزرے مالک الموت نے پوچھا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس غال سے یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے آؤ تاکہ آپ شام کو اسی سے افتار کر لیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کر دیتے ہو اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو تم نے میری صحبت کا خوب حق ادا کیا ہے بتاؤ تم کون ہو کہا کہ میں مالک الموت ہوں تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تم سے میری ایک حاجت ہے انہوں نے پوچھا کیا کہا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو تو مالک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے پھر حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک دوسری حاجت بھی ہے پوچھا وہ کیا ہے فرمایا میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھوں تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے مالک الموت نے خدا سے اجازت لی اجازت ملنے پر تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی گئی پھر ہاتھ ہٹا لیا پوچھا کہ موت کو کیسا پایا فرمایا بہت زیادہ شدید ہے اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا پھر فرمایا ایک اور حاجت بھی ہے مجھے جہنم کی آگ دکھا دو مالک الموت نے خادم جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دیں جب حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو فرمایا ایک اور حاجت ہے یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں مالک الموت نے بہشت کے خادم سے اجازت لی اور عدری صلی اللہ علیہ السلام بہشت میں داخل ہو گئے اور فرمایا اے مالک الموت اب میں یہاں سے باہر نہ آنگا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں نے چکھ لیا فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو اور میں وارد ہو چکا بہشت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بہشت بہشت سے باہر نہیں جائیں گے اور اسی طرح حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں موجود ہیں سبحان اللہ بس آپ سے ایک ترخواست ہے کہ اس چینل کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی